لیکن یہ کلن یہ ایک حقیقت ہے اس وقت یہ چیز موجود ہے کہ سکولز آف تھاٹ یعنی وہ اتنے مطلب ہے زیادہ امپورٹنس لے لی ہے بنسبت دین اسلام کے دین اسلام ایک قسم کا ایک کیا کہہ دیں کہ ایک مظلوم ہو گیا ہے تھوڑا سا بیک گرانڈ میں چلا گیا ہے اور مکتب فکر کو یعنی کسی سے اگر آپ بات کر رہیں گے تو پہلے انٹروڈکشن کے بعد وہ فوراں آپ سے پوچھے گا جی آپ کا کس مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے تو یہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کا آپ خود بھی آپ کی گفتگو بھی بتا رہی تھی کہ آپ کا کسی مکتب فکر سے تعلق نہیں ہے اور سب مکاتی میں فکر سے تعلق آتا ہے درست ہے جی تو اس کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اس راستے کے ابھی مطلب راہی ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کیسے وہ اس فرقواریت اس کو وہ کر سکتے ہیں اسے اسے اوائیڈ کر کے کیسے حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں اللہ اکبر دیکھیں یہ بڑا مشکل ایک چیلنجنگ مرحلہ بھی ہے اور بہت ہی سمپل اور بہت آسان بھی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو رب ہے وہ انسانیت کا رب ہے عالمین کا رب ہے اور قرآن جو ہے وہ یایوہ ناس کہہ کر انسانیت سے مخاطب ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے اپنے سوالات شروع کیے تھے جس دن مجھے پتہ لگا کہ شاہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن حدل الناس اگر حدل المسلمین لکھاوا ہوتا تو میں بہت ڈسپوائنٹ ہوتا اللہ مجھے ماف کرے میں بہت ڈسپوائنٹ ہوتا کیونکہ کرسچنز کی کتاب جو ہے وہ کرتی ہے ہدایت کرتی ہے وید جو ہے وہ ہندو کو ہدایت کرتی ہے اسی طرح جوڈائزم یہ واحد کتاب دنیا کی قرآن جو انسانیت کی ہدایت کرتا ہے تو میرا سینہ تو بڑا ہو گیا کہ میرا دل بھی یہی کہتا تھا کہ جو میرا رب ہے وہ پوری انسانیت کا رب ہے یہ سونت چان ستارے جو میں نے ہم میں بولا کیوں نہیں دیکھتا اس جہاں میں ہر شئے لا محدود ہے جب اٹھی نگاہ تو جھگ گئی یہ معاملہ تو کچھ اور ہے تو جس رب پہ آپ کا میرا اور تمام ہمارے جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں گھروں پر ان کا ایمان ہے وہ تو انسانیت کا رب ہے تو قرآن مجید کہتا ہے اند دین اند اللہ الاسلام سورہ عالم رائن کی آہ نائنٹین نمبر آیت ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے تو اللہ کب سے ہے تو جب سے اللہ ہے تب سے اسلام ہے آہ اسلام آہ اند دین اند اللہ الاسلام دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے اب ہوا کیا پھر آپ کو اللہ ایک آیت میں پوری ہسٹری بتا رہے ہیں کہ وَمَخْتَلَفَ اللَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ دین ہر دور میں کتاب کی صورت میں دیا گیا انسانیت کو اور وہ اسلام تھا لیکن لوگوں نے اختلاف کیا اس سے کیوں کون سے لوگوں نے اُوتُ الْكِتَابَ جنے کتاب دی گئی تھی کیوں کب اختلاف کیا جب ان کو علم پہنچا دیا انبیاء کرام نے علم آنے کے بعد وہ سیلیکٹیو ہو گئے بغیم بینہ ہم کا مطلب ہوتا ہے پرسنل لائک اور ڈس لائک انیموسیٹی آپ کی بات میں کیوں سنوں آپ کی مجلس مجھ سے بڑی کیسے ہو گئی یہ کیوں پتا رہا ہے جو شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا حالانکہ آدم علیہ السلام نے نولیج تو دے دیا تھا انبیوں نہیں خبر دو ان کو انہوں نے دے دی لیکن شیطان پرسنل ہو گیا کہ اس کو کیوں افضل کر دیا مجھ سے تو وہی انسان نے اٹھا لی خسلت اور ہر دور میں لوگ اختلاف کرتے چلے گئے کیوں بغیم بائی نہ ہوں پرسنل لائک انڈ ڈس لائک یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا سمپل سا فارمیلہ دے دیا جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ آل عمران کی ایک سو دو نمبر آیت ہے میرا اس پر ایمان ہے اور اس کی وجہ سے میں آج خوش نصیب فیل کر رہا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں مڑے مزے سے آپ کے پاس اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے تقویہ اختیار کرو حق کا تکاتی ہی تقویہ کے لیے بھی کافی تھا اللہ نے کہا نہیں سیلیکٹیو نہیں حق کا تکاتی ہی جیسا کہ تم اپنے کاروبار میں تقویہ کرتے ہو ایک پائی پائی کا حساب کرتے ہو اپنے بچوں کی فلاک میں کیسے ہنڈر پرشنٹ ہوتے ہو اپنے گردے کڈنی سب دینے کو تیار ہو بچے کے لیے ایسے حق کا تکاتی ہی اللہ کے لیے بھی کرو اب یہاں پہ میرا صرف ایک سوال ہے آپ کی اجازت سے سب سے کہ اگر اللہ کے نام سے تقویہ لیتے ہیں تو ہر گھر کا الگ ہو جاتا ہے تقویہ اگر اللہ کے نام سے تقویہ لے رہے ہیں تو پھر جس کو جو بتایا ہے والدین نے اگر اللہ کے احکامات سے تقویہ لے رہے ہیں تو پھر قرآن کھولنا پڑے گا اللہ کے احکامات کھولنے پڑیں گے اب حق کا تکاتی ہی کرو اور آیت مخاطب ہے یاہی اللہ دین آمنوں سے اگر یاہی اللہ دین آمنوں سننی ہے تو اللہ معاف کرے شیعہ کا تو کچھ نہیں بنے گا اگر یاہی اللہ دین آمنوں شیعہ ہیں تو سننی گئے اگر یہ کوئی ایک مکتبہ فکر ہے تو باقی تو بچارے گئے سارے تو میں کون ہو تو ڈیسائیڈ کرنے والا کہ یہ میں ہوں جب رب کہہ رہا ہے یاہی اللہ دین آمنوں تو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا ان سب کو اڈریس کر رہا ہے رب آپ کا اور میرا رب کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آمنو تقو اللہ تقویہ لو اللہ سے حق کا تکاتی ہی جیسا کہ تقویہ کا حق ہوتا ہے اپنی فلوسفی اپنے علم اپنے آباوجداد اپنے کمیونٹی اپنے فلسفے کے ساتھ نہیں جو اللہ کی آیات تقویہ دے رہی ہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس حال میں نہ مر جانا تو پتہ لگا کہ اگر ایک دیوبند کے گھر میں پیدا ہوا تھا ایک بریلوی کے گھر میں پیدا ہوا ایک سنی شیعہ آگا خانی بوری ہے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جس گھر میں بھی جو پیدا ہوا سب کو ایک حکم ملا کہ انگلی رکھو اس کے اوپر سور عالی مران کی ایک سو دو نمبر آیت پر یہاں سے انگلی مت اٹھاؤ انگلی اٹھاؤ گے تو رستہ اپنا اپنا ہو جائے گا اب تقویہ لو آیات سے اور مرنا نہیں اس حالت میں کہ مسلمان نہ بن چکے ہو اب مجھے بتائیں میں تفرقہ کیسے کروں مجھے تو خود مسلمان بننے میں مسئلہ ہو رہا ہے مجھے تو اپنا آپ جہنم میں جاتا وہ نظر آ رہا ہے کہ میں تو یایو لدینا آمنو کی نائنٹی ایٹ آیات ہیں قرآن میں میں تو ایک میں فٹ نہیں ہو رہا اللہ کا ایمان والا تو غیبت نہیں کرتا اللہ کا ایمان والا کسی پہ الزام تراشی نہیں کرتا اللہ کا ایمان والا کسی کے محبودوں کو برا نہیں کہتا اللہ کا ایمان والا والدین پہ احسان کرتا ہے اللہ کا ایمان والا تجسس نہیں کرتا کسی کے معاملات میں کسی کے بارے میں گمان نہیں کرتا کسی کا مزاک نہیں اڑاتا میں تو ان تمام آیات کی وائلیشن کر رہا ہوں میں کون سا ایمان والا ہوں تو جس دن مجھے یہ فکر پڑ گئی کہ میں نے مسلمان مرنا ہے اب مجھے بتائیں کہ میں کیسے سامنے والے کو غلط کروں مجھے تو اپنی فکر پڑ گئی اور باقی سب میرے لئے یا 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 لدینا آمنو ہو گئے اس دن سے تو یہ تعلیم ملی ہمیں ہمارے استاد محترم بابر بھائی سے بابر چوہدری صاحب سے کہ سب بھائی ہیں اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے تو ان کو دعوت دو سب کو لیکن دعوت جو ہے وہ اپنے گھر کی نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے دعوت دی تھی قرآن کو سامنے رکھو کیونکہ ان کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے ہو اور دوسمتہ کو پوچھائے